خبر آپ کو دیں آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے خلاف درخواست اور آزاد کشمیر کے عدالت نے اسپیکر اسمبلی کی کاروائی کو قلدن قرار دے دیا ہے سردار رضا آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس جس میں اسپیکر اسمبلی نے آج قائدہ پرنا کو محسل کرتے ہوئے کہ آج ہی قائدہ ایوان نئے قائدہ ایوان کا انتخاب جو ہے وہ کرنے کا جو تیسلہ کیا اور اسی حوالے سے احکامات دیتے ہوئے شیڈیول جو ہے وہ ساڑھے سار بجے کا انہوں نے جاری کر دیا تھا تاکہ نئے قائدہ ایوان کا انتخاب آج ہی ممکن ہو سکے لیکن اسی حوالے سے دوسری جانب پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے قائد اجلاس چودری لپیف اکبر اور پیپلز پارٹی کے صدر چودری یاسین جو ہے وہ انہوں نے ریڈ پیٹیشن جو ہے ہائی پورٹ میں دائر کر دی تھی اور اس کا فیصلہ ابھی کچھ دیر قبل ہی جو ہے وہ آ چکا اور انہوں نے صلح دن قرار دیا ہے سکیٹر کی استعمال پر احکامات کو اور استعمال پر کاروائی کو اور پیر سکت جو ہے وہ اس عمل کو روکنے کا بھی احکامات انہوں نے جاری کیے اور ہائی پورٹ کے دو رکنی بینک ہے جس میں جسٹس شاید باہر اور جسٹس سردار اجاز دیا انہوں نے یہ فیصلہ ابھی کچھ دیر قبل ہی سنایا تھی اب ہمارے ساتھ ہیں اور بتائیں کہ آپ کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے خلاف درخواست اور آزاد کشمیر کے عدالت نے سپیکر اسمبلی کی کاروائی کو کل ادم قرار دے دیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے قائدہ ایوان کی انتخاب کا عمل پیر تک روک دیا ہے پیپس پارٹی راہنما لطیف اکبر اور چودری یاسین کی جانب سے رٹ دائر کی گئی تھی آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بہار اور جسٹس سردار اجاز نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے خلاف درخواست اور آزاد کشمیر کی عدالت نے سپیکر اسمبلی کی کاروائی کو قل ادم قرار دے دیا ہے آپ کو مزید بتائیں اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر کی عدالت نے سپیکر اسمبلی کی اس کاروائی کو پیر تک روک دیا ہے